اس مبارک مہینے میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے بوجھ ہلکے کیجئے گناہوں کی گٹھنیاں اٹھا کے اس میدان میں مت اتریے آپ نہ دوڑ سکیں گے نکام کر سکیں گے گناہوں کا بوجھ اتاریے سچی توبہ ابھی سے کر لیجئے توبت النصوح اس لیے نیک لوگ کہا کرتے تھے کہ تین دعائیں کبھی نہیں بھولنی شایئے اللہم انی اسألوک توبت النصوح قبل الموت اللہ میں تُس سے موت سے پہلے پختہ توبہ کا سوال کر دی دوسری دعا اللہم انی اسألوک حسن الخاتمہ اللہ میرا وقت اخیر آئے مجھے حسن خاتمہ نصیب فرمانا تیسے دعا یا مقلب القلوب سبت قلبی علا دینک دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو زندگی کی آخری رمک تک اپنے دین بھی رکھنا توبہ کیجئے توبت النصوح کیجئے پختہ توبہ کیسے ہوگی سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے سے پہلے بھی سوچئے میں کسی کو دکھانے کے لئے تو نہیں اٹھا رہا اللہ کی رضا کے لئے توبہ کیجئے آج میں اٹھوں گا اس وقت جب اپنے رب کو منالوں دوسری بات بدعت کا کوئی بھی زاویہ سوچ کا دھارہ کوئی رویہ اگر آپ کی زندگی میں ہے تو اس کو یک لخت چھوڑ دیجئے اگر بدعت کو نہ چھوڑا سارا رمضان سجدے میں پڑے رہو گے توبہ قبول نہیں ہوگی اِنَّ اللَّهَ اِحْتَجَزَتْتَّوْبَةِ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةِ وَفِی رِوایتِ اُخْرَا اِنَّ اللَّهَ اِحْتَجَرَا اِحْتَجَبَا اَتَّوْبَةِ بدعتی کے سامنے اللہ نے رکاوٹ پیدا کر دی ہے پردہ لٹکا دیا ہے اس کو اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے بدعتی کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتے حسن نصر رحمت اللہ علی بیان کرتے حَتَّى يَدْعَهَا جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑنی دیتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی خواب و خسر خواب و خسر نقصان اٹھانے والا یہ شخص ہے جو عبادات بھی کرتا ہے لیکن ایک بھی عبادت اس کی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے نیت کو خالص کرنے کے بعد بدعت کے بارے میں اور شرک کے بارے میں دعا کیا کریں یا اللہ زندگی میں شرک اور بدعت کی ہوا بھی ہمیں نہ لگے اس سے ہمیں بچائے